ممبر رسول پر تشریف فرما علماء اکرام سامین بزم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الہمدللہ الہمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیات امالنا من يحضر اللہ فلا امدللہ ومن يدللہ فلا حادي لہ واشیدو ان لا الہ الا اللہ وده لا شریق لہ واشیدو انہ محمد رب ده ورسوله اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رب ده ورسوله وشاگرین و الحمدللہ رب العالمین آئیے آ پر ہم مل کر سب سے پہلے آقای نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفی جانِ رحمت سرورِ کائنات فخرِ موجودات صحیبِ قرآن حبیبِ رحمان مصطفی قریب سرکارِ دوالم سید الانبیاء رسولِ عظم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے دادا جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی اقتص میں جھوم جھوم کر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اور باعوازِ بلند پڑیں اللہ رب محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم نحنوبادِ محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ محترم جیسا کی آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ آج کی یہ نورانی محفل حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالی انہوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی سجائی گئی ہے حضراتِ محترم آرازِ غفتگو سے قبل مضوع تاج شریعہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں ایک بار درو شریعہ اور پڑھ لیں اللہ رب محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم نحنوبادِ محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے ایش کر لو یہاں منکروں چار دن ایش کر لو یہاں منکروں چار دن مر کے ترسوں کے اس زندگی کے لیے ایش کر لو یہاں منکروں چار دن مر کے ترسوں کے اس زندگی کے لیے جن کے دل میں ہیش کے نبی کی چمک وہ ترس تھے نہیں چاہدنی کے لیے جن کے دل میں ہیش کے نبی کی چمک وہ ترس تھے نہیں چاہدنی کے لیے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہے مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہے زندگی دی گئی میں سے کے لیے بے شک بے شک مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہے نارے تکبی مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رہے زندگی تھی نہیں ہے اسی کے لیے زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے سول گلی نبی کا نہیں سننیوں سول گلی نبی کا نہیں سننیوں سننی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سول گلی نبی کا نہیں سننیوں سننی مسلم ہے سچا نبی کے لیے اختر کا دری خل دنے چل دیا اختر کا دری خل دنے چل دیا خل دوا ہے خرق کا دری کے لیے زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرت ہے زندگی کے لیے جی نبر نا خزب کچھ نبی کے لیے حضورت تاج و شریہ اس روشنی کا نام ہے جس نے اپنے علم کی روشنی سے پوری دنیا اہل سنت کو روشن کر دیا حضرات مدرم میرا گلاس آن نہیں دے رہا ہے لیکن آج کی یہ محفل میرے مرشد برحق خزبت تاج و شریہ محفل ہے تو میں انشاءاللہ بولوں آپ لوگ بیٹھ جائے بیٹھ جائے براید مہدوانی hebben یہ تمام لوگ بیٹھ جائیں مسافہ بات میں کر لیں بیٹھ جائیے جو جہاں بہی بیٹھ جائے بہی بیٹھ جائیں انشاءاللہ سب لوگ مساوہ کریں گے بعد میں مساوہ کریں گے بعد میں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے مساوہ کے لئے کوئی نہ بنائے حضرت کو پیان کرنے دیں حضرت کو پیان کرنے دیں بیٹھ جائیے دیکھئے اگر آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں خاموش ہو جائیے وہ تقریر سنے اور سنانے کا بحول بنائیے بالکل خاموش ہو جائیے اگر تقریر سننا چاہتے ہیں شروع کرو مقتدائی اہل سنت امیر اہل سنت نبیر اعلی حضرت نوازا واجن اشیر مفتی عظم جگرگو شریف حجت الاسلام شہزادی مفصری عظم مرشدی برحم رحبری راہ شریعت رحبمای راہ طریقت مخزنی علم و حکمت مادنی رشد و ہدایت ممبئی کشف و کرامت پرتو جمال غوث اعظم وارف علوم مجدد اعظم نور نگاہ مفتی اعظم نائم رسول اعظم صاحب حسن و جمال و صاحب فضل و کمال نازش اہل سنت شان مسلک اعلا حضرت جان مرکز اہل سنت مرکز اقیدت قنز القرامت فخر اظہر فاتح المسل شیخ الاسلام والمسلمی قاضی القرصات فی الحد حضورت تاجو الشریع حضرت اللہ و مولانا مفتی محمد اختر رضاقہ اظری رضی اللہ و تعالی انہوں کے وثال نے ہم پوری دنیا اعلی سنت کو یتیم بنا دیا حضرات مہترم آج ہر سنت کی آنک عشق بار ہے پوری دنیا کی سنتی مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر حضورت تاجو شریع کی بارگاہ خراج تحسین پیش کی ابھی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہر سنتی مدارس اور مساجد میں قرآن خانی وادہ خانی کا اتمام کیا گیا حضورت تاجو شریع کے جنازے میں کروڑوں دیوانوں اور عاشقوں کی دادات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضورت تاجو شریع دارِ حاضر کے ولیہ کامل ہے ہر شخص دیواناوار آپ کے جنازے میں چلا آیا پوری دنیا سے عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع ہو گئی عوام کے ساتھ ساتھ علماء سلحہ سوفیہ اہلِ مدارس اہلِ مساجد ہر دفتے کے افراد آپ کے جنازے میں شامل رہی جیسے ہی آپ کے وصال کی خبر سنی سنتے ہی عالم اسلام میں قرآن مجھ گیا کہ ہائے حضورت تاجو شریع کا وصال ہو گیا لب پر دعا ہر آنکھ عشق بار ہر دل میں قرار کہ کاش حضورت تاجو شریع کے جنازے میں شرکت کی سعادت مل جائے کاش حضورت تاجو شریع کے آخری دیدار کا شرف حاصل ہو جائے حضرات مدرسین مدرسے سے نکل کر طلبہ درسگاہ سے نکل کر مفتیان اجرام تار الہتا سے نکل کر محدثین درسگاہ حدیث سے نکل کر مولنمین درسگاہ تعلیم و تعلیم سے نکل کر مفسرین درسگاہ درسگاہ تفسیر درسگاہ درگاہ سے نکل کر تاجر تجارت چھوڑ کر ملازم ملازمت چھوڑ کر کسان کھیتی باری چھوڑ کر دیوانہ وار عشق و عقیدت سے لبرے پر نم آخوں کے ساتھ چلے جارے ہیں جانبی بریلی آنکھیں عشق بار ہیں دل میں شرکت جنارہ کی تمنہ ہے بے خودی بے قراری اور دنیا اہل سنت کے کھتے کھتے سے عشق آنکھیں تاجر شریعہ نے بریلی کا رکھ کر لیا کیا بورے کیا جوان سب کے سب حضور تاجر شریعہ کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے بریلی شریع نہ سفر کی مصیبت روک پائی نہ پیاس کی شدت روک پائی نہ سبر تجر آش گانے جو شریعہ کو ذرہ برابر ہلا پائی آخر یک کیسی کشش تھی آخر یک کیسی محبت تھی آخر یک کیسی عقیدت تھی آخر یک کیسی دیوانگی تھی کہ اس مصروف دور میں جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے اور ہی تو سب سے بڑی کرامت ہے میرے مرشد برحق حضور تاج شریعہ کی اپنی زندگی میں جہاں جہاں قدم رنجہ فرمایا جس ملک اور جس شہر میں تشریف فرما ہوئے لاکھوں کی تعداد میں دیوانے پہنچ گئے اور وصال کے بعد وصال کی خبر سن کر لاکھوں لاکھ نار تکبیر نار رسالت نار غوثیت مسلک علی حضرت فیضان سرکار مفتی آدم بستی بستی قریہ قریہ حضور حضران میاں صاحب قبلہ نار تکبیر زہر کی نماز تین بجے ہوگی اس مسجد میں سرکار دو عالم حضور صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں موت العالم موت العالم یعنی عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہے حضرت سید عبد العزیز طباغ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء کا مقام اگر عوام سمجھ دے تو ان کی پال کی اٹھانے کے لئے اپنی باریاں مقرر کریں عدرات موترم ایک جگہ سرکار اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقی بنا دیتا ہے اور ایک فقی جو ہے وہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے اور فرماتے ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے حضرات موترم اللہ تبارک وطالعہ اپنے محمود بندوں کو علم کی دولت کا فرماتا ہے اس کے بعد ان کے رتبے کو ان کے مرتبے کو بلند و بالا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی پوشتوں پر بیکنے والے لوگ بھی ان حصیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آلہ حضرت فقط احمد رضا سے اپنی پیچار کرایا کرتے تھی لیکن جب علم کی چاہت کو علم کی روشنی کو اپنے سینے میں بسا لیا تو احمد رضا حضرت وں کے حضرت آلہ حضرت بن کر چھپکے جب علم کی چاہت کو علم کی روشنی کو اپنے سینے میں بسا لیا تو کوئی ملک علماء بن کر چھپک رہے کوئی صدر اللہ فادل بن کر چھپک رہے کوئی مہدیس آذم بن کر چھپک رہے ہیں کوئی صدر شریعہ بن کا اچھپ چھپ رہے ہے کوئی مفتی آذم بن کے چھپ رہے ہے کہ اخرج ان او چھپ لیا پھ علم کی چاہت کو ان کی روشنی کو اپنے سینے میں بسا لیا تو بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ بن کر چپک رہے ہیں حضرات محترم آج تک جتنے چپکے ہیں ہمارے حضور کے نور سے چپکے ہیں اور قیامت تک جتنے چپکیں گے ہمارے حضور کے نور سے چپکیں گے عالی حضرت فرماتے ہیں چپک تو سپاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چپکا دے چپکانے والے پرستا نہیں دیکھنے کر امرے رحمت پتوں پر بھی برس آلے برس آنے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے رضانس کے دشمن ہے دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں جنگران سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علی حضرت کلامِ علی حضرت حضور حضران میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر ایک تو میرا گلاوی خراب اوپر سے امائیک بھی بہت آماز کتھ رہا ہے حضراتِ مہدرم چھے زنگادہ یومِ جمعہ وقتِ منگرک عالمِ اسلام پر جو غموں کا پہر ٹوٹا یہ بھول جانے والا واقعہ نہیں ہے بلکہ مرضیِ مولا اور اضحبہ مولا کے تحت آسووں کے سائے میں بارگاہِ رب العزت میں عرض گزار ہیں اے اللہ ہمارے حضور تاج و شریعہ کے درجات بلند فرما اور انگر روحانی فیضان ہماری نسلوں تک جاری وحثاری فرما حضراتِ مخترم حضور تاج و شریعہ کی سات محتاج و تعوف نہیں ہے عالمِ اسلام میں کسی اور کو جانا جائے یا نہ جانا جائے مگر میرے تاج و شریعہ عوام و خواف کی دل کی دھڑکن بن چکے ہیں مزار پریلی میں ہیں بہار ساری دنیا میں آپ کے لیے نا آخوں کے ہار کم پڑے ہیں نا کیدتوں کے گلاب مہمے ہوئے ہیں حضراتِ مخترم جب حضور تاج و شریعہ نے پہلا فتوہ لکھا تو اپنے نا نا جان شبیہ غوثِ عاظم تاج دارِ علی سنت مفتی عاظم ہند رضی اللہ و دالانہ کی بارگاہ میں پیش کیا جب حضور مفتی عاظم ہند رضی اللہ و تعالیٰ انہوں نے آپ کے اس فتوے کو دیکھا تو خوشی سے مچل اٹھے اور فتوہ نویسی کی اس عظیم ذمہ داری کو آپ کے سپرد کر دیا اور وہاں موجود لوگوں سے مخادم ہو کر فرمایا کہ آپ آپ لوگ اختر میاں صلی اللہ مہو سے رجوع کریں اور انہی کو میرا قائم مقام اور جانشید جانے حضراتِ محترم مفتی عاظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفلِ انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں حضور تاج و شریع خود فرماتے ہیں جب میری جامعہ عذر سے واپسی ہوئی جب میری جامعہ عذر سے واپسی ہوئی تو میں نے اپنی دلچسپی کو فتوہ نویسی برمڑایا اور حضور مفتی عاظم حد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر زانوے دفتے کرتا رہا اور فتوہ دکھاتا رہا فرماتے ہیں کہ حضور مفتی عاظم حد کی توجہ خاص نے مجھے گندر بنا دیا اور فرماتے ہیں اس کام میں بہت اصر مدت میں وہ فائد حاصل ہوا جو دوسروں کے پاس مدتوں بیٹھنے سے نہیں ہوتا جب ہی تو کسی شاعر نے کہا ہے مانگنے والا سب کچھ پائے روتا آئے ہستا جائے یہ ہے ان کی ادنا کرامت مفتی عاظم زندہ بار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرات فائدانِ اعلیٰ حضرات فائدانِ مفتی عاظم فائدانِ تاج الشریع حضور امنان رضا قادری حضور افرود ملد حضور اطلاللہ صاحب قبلہ بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ مہدرم جیسا کہ آپ کے معلوم ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وصفِ اعلیٰ فتوہ نبی سی ہے مگر اس کے علاقہ ایک اور ایسی روایت ہے جو اس خاندان کو امتیاز عطا کرتی ہے اور وہ ہے عشقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی دو سرکارِ آلہ اپنے عشق کا اظہار یہ فرمایا تھا کہ احمد رضا کی دل کو چاک کر دیا جائے تو ایک دکھرے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد الرسول اللہ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الہم میں دنیا سے مسلمان گئے حضرت فرماتے ہیں حضرت فرم اس خاندان کا جائزہ کیا جائے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ آپ کے خاندان میں عشقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے اور عشقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کے خاندان کو غروج بکشا ہے اور پوری دنیا میں مطارنہ بیشقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے حضرت فرم آپ کا خاندان مثلِ چمن ہے جس طرح سے چمن میں مختلف پھول کھلتے ہیں اور لوگوں کو اپنی اپنی خُڑپوہوں سے مؤتر کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے چمنِ رضا میں بھی مختلف پھول کھلے کوئی حجتِ الاسلام کی شکل میں کوئی مفتیِ آزم کی شکل میں کوئی مفضرِ آزم کی شکل میں کوئی ہمینِ شریعہ کی شکل میں کوئی تیسینِ ملن کی شکل میں کوئی حدود تاجو شریعہ کی شکل میں ان حضرات نے اپنے علم و عمل اپنے تقوے اور فتحے کی خُڑپوہوں سے پوری دنیا عائلِ سنت کو مؤتر کر دیا حضراتِ محترم فتحہ نبیسی کی روایت دیگر خاندانوں میں بھی چلی مگر چند سالوں بعد اس کا تسلسل ختم ہو گیا اگر تسلسل دیکھنا ہے تو نسلِن پادا نسلِن کرنن پادا کرنن آج تک چلا رہا ہے اس خاند وعدے وہ کونسا خاندان ہے اس خاند وعدے کا نام کیا ہے اس خاند وعدے کا نام خاند وعدے عالی حضرت ہے حضراتِ محترم دنیا میں بہت کم خاندانے سے ہیں جن کو ایسی لا جواب دولت نصیب ہوئی کہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل میں صدیوں تک علم و فضل کا دریہ محسن رہا اور تقریباً دس نسلوں تک تسلسل کی کڑی چلی آ رہی ہے حضراتِ محترم بہت پہلے جو حضرتِ محمد سعید اللہ خواہ رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے جو علم و فضل کا دریہ بہایا تھا اس کا بہاو آج بھی حضور تاج و شریعہ میں دیکھنے کو ملتا تھا حضراتِ محترم جن حضرات نے حضور مفتی آزبھن کی حاملِ شریعت و سنن شخصیت کو دیکھا اور اپنے آہاں کو زیارت سے مشرف کیا وہ اس بات سے اچھی طرح واقع ہیں کہ حضور مفتی آزم اپنے ہر کول و فعل میں شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے اتباعِ رسول آپ کی زدگی تھی اور حضور مفتی آزم کے بہت سے مرید یہاں موجود ہوں گے میں مولانا حسن نزا کو جانتا ہوں انہوں نے حضور مفتی آزم کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا حضراتِ محترم آئیے اس مقام پر کچھ جھلکیاں پیش کر دوں کہ حضور تاج شریعتِ شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عامل تھے کہ اگر کسی کو خلافِ شرح کوئی کام کرتے دیکھ لیتے تو اسی وقت ٹوک دیتے اور آپ کے چہرے مبارک سے بھی ناراضگی کا اثر صاف ظاہر ہونے لگتا حضراتِ محترم ایک مرتبہ کی بات ہے کسی مدرسے کے تعلیم آپ سے آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے اور بھی لوگ حضرت کے دامن سے بابستہ ہونے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ایک تعلیم کے ہاتھ میں چین کی گھڑی نظر آئی فوراں بلند آواز سے فرمایا چین والی گھڑی ہاتھ سے نکالو حضراتِ محترم جب تک چین والی گھڑی ہاتھ سے نہ نکالی گئی اس وقت تک حضور تاجو شریعہ نے کسی کو داخلے سلسلہ نہیں فرمایا جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس تعلیم نے اپنے ہاتھ سے چین والی گھڑی کو نکال لیا ہے اس کے بعد ہی حضور تاجو شریعہ نے حاضرین وطلبہ کو داخلے سلسلہ فرمایا یہ تھا میرے حضور تاجو شریعہ کا تقویٰ حضراتِ محترم آج دورِ حاضر میں پیروں کی کمی نہیں ہے آپ کو ایسے بھی پیر ملیں گے جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا مرید ہو جائے چاہیں وہ اس کے بعد کچھ بھی کریں حضراتِ محترم گویا آپ کی زادہ تصلف الدین اور استقامت پر شریعہ کے ساتھ ساتھ تکویٰ شعاری میں بھی نمونہ عمل کی حضرت رکھتی تھی آپ ہمیرے شاہ اپنے مریدین و متوصلین کو تصلف الدین اور عملِ بشریعہ کی تاخید فرماتے رہتے تھے حضراتِ محترم حضورت تاجو شریعہ کی ساتھ محتاجِ تعرف نہیں ہے آپ کی شخصیت ملک گیر نہیں بلکہ عالم گیر ہے آپ کا چرچہ ملک اور پیرونی ملک میں ہر جگہ یقصہ ہے آپ کے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بد رہا ہے لوگ آپ کو فقیعِ آزم سے یاد کرتے ہیں محتیسِ آزم سے یاد کرتے ہیں محیرِ علم و فن سے یاد کرتے ہیں آپ کی تعلیم بریلی کے علاوہ مصر کی جامعہ آزر یونیورسٹی سے ہوئی وہاں بھی آپ نے اپنے علم کا لوہا بنوالیاں اور وہاں سے آپ کو فقرِ آزر آباد سے نواز آ گیا حضراتِ محترم تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضورتہ جو شریعہ جہاں فقیعِ آزم تھے وہی محدیسِ آزم بھی تھے وہی کئی علم و فنور پر محارب بھی رکھتے تھے وہی آپ اللہ کے پیارے تھے اللہ کے محبوب تھے اللہ کے وہ ولی تھے حضراتِ محترم آئیے حضرت کی ذات کو حدیش کی روشنی میں سمات کریں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرتِ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو حضرتِ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور سمین میں اس کے لئے قبولیت دی جاتی ہے اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل میں فلا شخص سے ناراض ہوں فلا بندے سے ناراض ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلا بندے سے ناراض ہے تو آسمان والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے نفرت دی جاتی ہے حضرات محترم حدیث مستورہ سے معلوم یہ ہوا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ کا ملید ہوتا ہے اس کا ڈنکا زمین پر بھی بکتا ہے آسمان پر بھی بکتا ہے اس کا چرچہ زمین پر بھی ہوتا ہے آسمان پر بھی ہوتا ہے حضرات محترم اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں زمین والے بھی محبت کرتے ہیں بس دو تین نٹ میں اپنے بات کو سمیٹ گوں گا حضرات محترم تم معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے تاج شریعہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزے میں سے ایک موجزے کا نام ہے تاج شریعہ حضرت سدی کے اقبر کی صداقت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت مولا علی کی ولایت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت امام حسن بحسین کی شہادت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت امام آزم کی امامت کا نام ہے تاج شریعہ حضرت غوث پاک کی کرامت کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت خوضہ غریب نواز کی ولایت کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت امام احمد رضا کی مجددیت کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت استاذ زمن کے کلام کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت احضرت 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 اسلام کے حضرت جمال کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت مسکی آزم ان کے تقویہ اور فتوے کا نام ہے تاج و شریعہ حضرت مصطفیہ مفقر آزم کی استقامت کا نام ہے تاجو شریعہ ہم سنیوں کی جان کا نام ہے تاجو شریعہ علم کی چگتان کا نام ہے تاجو شریعہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ حضرات مہترم حضور تاجو شریعہ ہمیشہ ہم تمام مسلمان اہل سنت کو نصیحت اور وسیحت کی فرماتے تھے کہ مسلقِ آلہ حضرت ہی صراط المسقین ہے حضرات مہترم اور فرماتے تھے کہ مسلقِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلق نہیں ہے مسلقِ آلہ حضرت مسلقِ امامِ آزم ہے اور ہمارے آلہ حضرت بھی انہیں کی پیروی کرتے تھے لیکن اس لفظ کی ضرورت اس لئے پڑی جب کچھ کچھ بند عقیدے کچھ باتل فرقے دیبندی وہابی نجدی اہلِ خبیث اپنے آپ کو سننی اور حنفی کہنے لگے اور مسلقِ امامِ آزم کے ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو ہمارے علماءِ حق نے ہمارے علماءِ اہلِ سنت نے حق اور باتل کی پیچان کے لئے مسلقِ آلہ حضرت کا نعرہ بلند کیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جب مسلقِ آلہ حضرت کا نعرہ لگتا ہے تو ہم سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے دیبندی وہابی نجدی اہلِ خبیثوں کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرد پر جاتا ہے ان کے قلیجے پھج جاتے ہیں وہ جو تاج و شریعہ فرماتے ہیں مسلقِ آلہ حضرت سلامت رہے ایک بہجان ہے دینِ نبی کے لئے مسلقِ آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ایسی کے لئے زندگی نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کی حضرتِ مہدرم اور یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ پانک میں ارشاد کرمایا احدنا صراطِ المسلقِ صراط اللہ زینہ نمتا لی اس پر چلا جس پر تو نے انگنام کیا تو میں نے قرآنِ پاک سے پوچھا وہ کونسا راستہ ہے تو قرآنِ پاک نے بتایا یہ وہ راستہ ہے جس پر رسولِ پاک چلے جس پر صحبہِ اقرام چلے جس پر تابعین تابعین چلے جس پر حضرتِ علی چلے جس پر حسینِ پاک چلے جس پر خوہ سے پاک چلے جس پر خواجہ غریب نواز چلے جس پر نظامِ تین اولیاء چلے جس پر صابیرِ پاک چلے جس پر باری سے پاک چلے جس پر امامِ آزم چلے اسی راستے کو میرے رضا نے بھی اپنا لیا اور اسی راستے کا نام ہے مسلقِ آلہ حضرت اب مجھے کہلے نتیجئے لاکھ چلتے رہے دشمانانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدھا خانِ رضا کہے رہے ہیں سبھی آشیکانِ رضا کہو مسلقِ آلہ حضرت سلام نعرِ تکبیر نعرِ رشالہ مسلقِ آلہ حضرت حضور ادنان رضا قادری حضور ادنان رضا قادری بسری بسری قریا قریا فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ مستعظم فیضانِ تحسینِ ملد فیضانِ سفرینِ ملد فیضانِ عقوضِ ملد نعرِ تکبیر نعرِ سالن حضرتِ مہترم اگر آپ لوگ حضور تاجو شریعہ سے سچی محبت رکھتے ہیں آپ لوگوں کو حضور تاجو شریعہ سے اگر سچی عقیدت ہے پکی عقیدت ہے تو حضور تاجو شریعہ کی نسیت اور وسیت پر عمل کریں گے اور جب ہم لوگ حضور تاجو شریعہ کی نسیت اور وسیت پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اگر لوگ نے تو لکھا ہے بہت علمِ دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے حضراتِ مہترم میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مولا مجھ سے بولنے میں کوئی نگزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیبِ پاک کے وسیلے سے معاف فرما استغفراللہ ربی بن کلی زبیوں اعتبالے ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرف صحیح ہے ملانگ اللہ صدقہ جو گیا سلیت کبیر عشق محمد عشق محمد عشق محمد عشق محمد عشق محمد عشق محمد حضرات مہترم حجت الاسلام امین شریعت تحسین ملت حضور تاجو شریعہ نے ہم لوگوں کو جو عشق رسول کا جام پلایا آج پوری دنیا پوری دنیا اہل سنت آج پوری دنیا میں پوری دنیا اہل سنت میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام پلا جاتا ہے حضرات مہترم عالی حضرت نے ہمیشہ ہمیشہ کے رسول بتایا ہمیشہ ہمیشہ کے رسول کا جام پلایا حضرات مہترم دنیا کی تمام محبتوں کی سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کی سرتاج ہے اور اس عالم کی محبتیں حضور کی محبت میں گم ہو جاتی ہیں اور حضور ہی کی محبت اصل ایمان ہے ایمان و عمل پر ہی زندگی کی دنیاوی کامیابیوں اور اخروفی شاعت کامیوں کا مدار ہے زندگی کی تفصیلات سو نکل کر جب ان کے جمال پر نظر کرتے ہیں تو دل پکار اٹھتا ہے چمک تو اس سے پاتے ہیں تپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والی رضا نفس دشمن ہے دمی نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں جنرہ لی حضراتِ محترم کسی بھی طرح عالی حضرت کے فضائل و شمائل کی جانے توجہ کی جائے تو سر فیرس آپ کا جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے آپ عشقِ رسول صلی اللہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے جو بے ہوئے تھے فرماتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضراتِ محترم ایک مردبہ کا واقعہ ہے نانپارہ کے نواب کی تاریخ میں کچھ شاعروں نے کچھ قصیدے لکھے اور کچھ لوگ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور آپ بھی کچھ لکھ دیں تو عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ انہوں نے اس نواب کے تاریخ میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا بل اس کے جواب میں ایک ناش شریف لکھی اس کا مطلب یہ ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمائے کی دعا نہیں اور نان اس ناش شریف کے مقتے میں نان پارا کی بندش اتنے لطف اشارے مدہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کرو مدہ ایلِ دولدہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں کبا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے اینا نہیں فرماتے ہیں میں اہلِ سرون کی تعریف کیوں کروں میں تو اپنے آقا اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں میرا دین نان کا پارا نہیں ہے یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے یعنی میں دنیا کے تاروں کے ہاتھ دکھنے والا نہیں ہوں جب ہی تو ایک شاعر یوں کہتا ہے کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے اسی میں غرخامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک مرشاق فرماتا ہے قُلِكُن تُم تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُخْبِقُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُّو وَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمُ اللہ تعالی فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میرے فرما مردار ہو جاؤ تو تمہیں اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے ہمیں اس آیت سے معلوم یہ ہوا بتائیے چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب انسان حضور کی محبت اختیار کرے حضور کی محبت ہم مسلمانوں کے لئے سرماعی خیات ہے اور میں اسے توشہ آخرت بھی کہوں گا حضرات محترم اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ ہم تمام دنیا اہل سنت کو عشق رسول کا جان پلایا اور آج یہی وجہ ہے کہ پورے دنیا میں اللہ کے کرم سے پورے دنیا میں سنین جو ہے زبردست مضبوط ہے اور ما شاء اللہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو امریکہ ہو یا افریقہ ہو ہولینڈ ہو یا انگلینڈ ہو عرب ہو یا جب ہو ہر جگہ پر مسئل کے آلہ حضرت کا نعرہ لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام پڑھا جاتا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا کہا ہے ہو گیا عبداللہ قنامت سب میرے آئیں گے پڑھا عبا 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 موسیقی